سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے لئے تیس اہم ہدایات قسط نمبر تین علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لئے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کی غرصے ان تیس میں سے یومیا پانچ ہدایات قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں نمبر گیارہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے آج کل انٹرنیٹ سوشل میڈیا یا وقت کے زیا کا بڑا سبب بن رہے ہیں لہذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں امام مالک رحمت اللہ دیگر اسلام کا تو یہ تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجلس بھی موقف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے نمبر بارہ ٹی وی سے احتراز ٹی وی خرافات کا مجموع ہے لہذا رمضان کے آمد سے قبل اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کریں ٹی وی پر رمضان نشیات کے نام پر اکثر پروگرام مقاہر شریع اور مخلوط ہے ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہو ہوشمندی نہیں کیونکہ دینی پروگرام کے دوران اشتہارات میں موسکی اور نامحرم عورتیں رمضان کے روحانیات ختم کرنے کیلئے کافی ہیں نمبر تیرہ رمضان سے پہلے پہلے خریداری کر لیں رمضان عبادت کا مہینہ ہے شاپنگ اور خریداری کا نہیں نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا زیاہ ہوتا ہے لہٰذا رمضان کے آمد سے قبل شابان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں اور اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں نمبر چودہ رمضان المبارک کے لئے کاموں کا بوجھ ہلکہ رکھیں گھر میں کوئی تعمیراتی یا رنگ روغن کا کام کروانا ہو مشین کی مرمت ہو گاڑی یا سواری کا کوئی لمبا اور پیچیدہ کام ہو اسی طرح دفاتیر کارخانے کے مہنہ طلب پروجیکٹس ہو تو انہیں رمضان مبارک سے پہلے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں نمبر پندرہ نظام الوقات تقدیب دیں رمضان سے قبل اپنا نظام الوقات مرتب کریں جس میں صبح اٹھ کر تحجز ذکر دعائیں سہری نماز فجر اور تلاوہ سے لے کر افطاری تراویہ دیگر معاملات تک کے لئے مناسب وقت متعین ہو اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور ریایت رکھی جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ